اسلام علیکم جی فرنڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اچھا فرنڈز آج ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذن کے اندر آئے تھا میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ یہ جو پی ایس پینل ہم اسے پی ایس پینل کہتے ہیں جی سائیڈ پینل مشین جو سنگل نیڈل آٹو ہے اس کا یہ کنٹرول باکس ہے اس کے اندر ایک دو چھوٹے چھوٹے فرمولے تھے جو ہم یہاں لگا کے جو اینا وہ آلٹریشن کرتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں ٹھیک ہو گیا وہ کہہ جی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب میرے پاس اس کے دو پاور کارڈ پڑے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں میں توڑا سا کلوز کر دیتا ہوں یہ دو پاور کارڈ پڑے ہیں مجھے ٹویزر دیں ذرا جی میں ذرا ٹویزر کے ساتھ گائیڈ کرتا ہوں آپ کو جی جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دو جیک بنی ہوئے ٹھیک ہے یہ دو پاور کارڈ میرے پاس پڑے ہیں ان میں دو ٹائپس کے جو ہیں وہ پاور کارڈ ہوتے ہیں یہ اس کے اندر یہ دیکھیں جناب یہ بڑا جیک ہے سائز میں ٹھیک ہے اور یہ سائز میں چھوٹا جیک ہے یہ دونوں سیم ہیں یہ والے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ دو طرح کے پاور کارڈ ہیں جن کے اندر ایک میں چھوٹا جیک ہوتا ہے ایک میں بڑا جیک ہوتا ہے فارغیمپل جی آپ کو اس کارڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ آپ کا کارڈ ڈیڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ایک مثال میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ ہو گیا ڈیڈ جی یہ والا کارڈ ڈیڈ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا اس کا سلوشن کرنا ہے اس کا کیا حل نکالنا بھی میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں باری باری یہ دیکھیں جناب اب اس کارڈ کو میں نے سائیڈ پہ اٹھایا اس کے اندر ایک چیز اور بھی ذہن نشین کر لیں یہ جو بڑا جیک ہے بڑے جیک والا کارڈ ہے پاور کارڈ اس کے اندر نو پینے ہوتی ہیں اور جو چھوٹے جیک والا کارڈ ہے اس کے اندر آٹھ پینے ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو اس کے اندر پینوں کی تعداد ہے بڑے والے جیک میں یہ نو ہے اور اس کے اندر پینوں کی تعداد آٹھ ہے ٹھیک ہو گیا پہلی چیز ابھی میں آپ کو کار یہ دوسرا جو اس کے ساتھ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب ابھی یہ کار میں اس کے ساتھ لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں جناب میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ جیک میں نے ادھر لگایا یہ دیکھیں یہ بھی جیک بڑا ہے یہ اس کا جیک بڑا ہے دیکھ رہے ہیں جناب ایک پنس کی وہ چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر میں دوسرا کار ساتھ لگاتا ہوں یہ دیکھیں جناب اس کا جگ چھوٹا ہے یہ پروپر اس کے اندر یہ دیکھیں فکس ہو رہا ہے یہ پروپر ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا پہلی چیز یہ ہو گئی اور دوسری یہ دیکھیں جناب جب میں اس کو لگاتا ہوں یہ کیونکہ یہ بڑا جگہ ہے اس کی ایک سائیڈ کی پن رہ جاتی ہے یہ نو جگہ جو پنوں والا نو پنوں والا یہ جگہ ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس کی خالی ہے یہ دیکھیں یہ ایک پن اس کی خالی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بڑا ہے نو پن والا ابھی اگر فارز ایمپل جی آپ کے پاس یہ چھوٹے جو جیک والا کارڈ وہ بلاسٹ ہو گیا خراب ہو گیا آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کیسے میں نہیں کرنا ہے آپ نے یہ سب سے لاسٹ والی جو پن ہے اس کو چھوڑنا ہے سب سے لاسٹ جو اس سائیڈ والی پن ہے اس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑ کے آپ نے یہ اس طرح کر کے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا انہوں آپ یہ جناب تھوڑا سا ویو کلوز کر کے دکھائیں وہ دیکھیں جناب لاسٹ والی پن ریلیکس ہے خالی ہے چھوڑ دی ہم نے آپ نے ایسے کر کے اس کو لگا دینا ہے پہلی چیز یہ ہو گئی ٹھیک ہے اور فارز ایمپل جی آپ کے پاس اگر یہ نو پنوں والا ہے جاکہ یہ والا نو پنوں والا ہے تو آپ کے پاس ادھر آٹھ پن والا آگیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جناب پھر آپ نے یہ بڑا ہے جناب ایک میں مثال دینا ہوں یہ جیک بڑا ہے یہ چھوٹے والا آگیا ہے میں اس کو سائٹ پہ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ چھوٹے والا آگیا آپ کے پاس تو آپ نے یہ جیک نکال دینا ہے یہ والا جیک نکالنا ہے نکال کے جو بڑا جیک ہے اس کو آپ نے یہاں اس کے اوپر ایسے کر کے انسٹ کر دینا ہے یہ والی لاسٹ والی پن چھوڑ کے ٹھیک ہے لاسٹ والی پن جو وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے نو پنوں کے اندر ہو یہ جیک یا آٹھ پنوں کے اندر ہو یہ جو لاس والا پن ہے اس کا یہ فری ہوتا ہے آپ نے وہ بڑا جیک جو اگر یہ بڑا جیک ہوتا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ اس طرح کر کے لگا دینا ہے لاس والی پن چھوڑ گی اگر آپ بڑے جیک کو اس کے اندر لگاتے ہیں یہ پن آپ کی رہ جاتی ہے تو پھر آپ کا کٹر اپریٹ نہیں ہوگا یہ چیز بھی اس کے اندر ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس پن کو استعمال کے اندر لے آتے ہیں یہ والی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کا کٹر نہیں چلے گا اس لئے آپ کو یہ لاس والی پن چھوڑ دینا ہوگی اور اس کو ساتھ ایسے کر کے آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سیم اسی طرح جس طرح بھی یہ بڑا ہے بڑا جیک ہے اس کا اور یہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی لاس پن چھوڑ کے اس کو ادھر لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے وہ انفارمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ہم نے کچھ انفارمیٹی تھوڑی سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار